بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے ہر پریشانی کا حل اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کی فضیلت و اہمیت حدیث مبارکہ کی روح سے بتا رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی شان بہت خوبصورت انتاز میں بیان فرمائی ہے جیسا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نہ تو ریت میں اور نہ ہی انجیل میں ام القرآن یعنی فاتحہ جیسی کوئی صورت نازل فرمائی ہے اور یہ سات آیتیں ہیں جو ہر ربط میں پڑی جانے کی وجہ سے بار بار دوہرائی جانے والی ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہیں اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ مانگیں اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑی جائے ناکس ہے ناکس حضرت ابو سعید بن مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلائیا میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد خدمت میں حاضر ہوا آپ سرکار نے دریافت فرمایا کہ فوراں ہی کیوں نہ آئے میں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا اس پر آپ سرکار نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو حکم نہیں دیا ہے کہ اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلائیں تو لبیت کہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہ آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم صورت بتاؤں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتانے سے پہلے ہی مسجد سے باہر تشریف کے جانے کے لیے اٹھے تو میں نے بات دہرائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہی سبعہ مسانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے ناظرین اگر آپ سورہ فاتحہ کا روحانی فیض پانا چاہتے ہیں تو سورہ فاتحہ کی تلاوت آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ ہر نماز کے بعد کم از کم پانچ مرتبہ اس صورت کو ترجمے کے ساتھ تلاوت کریں اور پانی پر دم کر کے پی لیں انشاءاللہ آپ کی ہر جائز مراد ایسے پوری ہوگی کہ آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا اس مبارک صورت کا اصل فیض یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ تین دن کے اندر اندر آپ کو اپنے جائز مقصد میں کامیابی کے اثار دکھائی دینے لگیں گے انشاءاللہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے یقینی سے اس صورت کی تلاوت کرنے والوں کو محسوس ہوتا ہے کہ انہیں ظاہری طور پر اس صورت کی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ایسی صورتحال میں صرف آپ کو اپنا یقین مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ویڈیو کے شروع میں ہم بتا چکے ہیں کہ صورتحال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ مانگے ناظرین ہمارے روحانی سینٹر میں صورتحال کے نقوش بھی خاص اوقات میں تحریر کیے جاتے ہیں جن پر نہ صرف ایک کروڑ مردبہ صورتحال کی تلاوت کر کے دم کیا گیا ہے بلکہ ہمارے سلسلے سے منسلک لاکھوں افراد جنہیں اس نقش کے ساتھ ان کے نام کے عداد کے مطابق خاص قلیات کے تحت اسم آزم بھی دیا جاتا ہے جسے وہ روزانہ تلاوت کر کے باروز جمعیرات ہمارے دعا پروگرام میں دعا کروانے کے لیے ارسال کرتے ہیں اس لحاظ سے ہر جمعیرات کو ہمارے ہاں پوری دنیا سے جو عربوں خربوں کی تعداد میں اسم آزم کا ذکر اکٹھا ہوتا ہے جب اس اسم آزم کا دم بھی سورہ فاتحہ کے نقوش پر کیا جاتا ہے تو اس کے روحانی اثرات کئی ہزار گناہ مزید بڑھ جاتے ہیں اسی لیے نقش سورہ فاتحہ ہر قسم کے شدید جادو دونے بندش نظر برد سکری جادو اور جنات کا پوری دور ہے جادو کوہ سالوں پرانہ ہو یا بگڑ کر اسیف کی صورت اکتیار کر گیا ہو انشاءاللہ نقش سورہ فاتحہ کی روحانی تاثیر جادوی اثرات پر ہاں بھی ہو کر اس کے اثر کو لمحوں میں ظاہر کرنے کی زبردست خاصیت رکھتی ہے سورہ فاتحہ کا یہ نقش ہر لا علاج بیماری سے نجات کے لیے باعث شفا ہے لہٰذا اگر آپ کسی بھی پریشانی یعنی بے اولادی میاں بیوی میں انبن بہن بھائیوں میں ناعتقا کی شادی میں رکاوٹ کاروبار میں ناکامی نا فرمان اولاد یا ایسے ہی بے شمار مسائل میں مبتلا ہیں اور آپ اپنے تمام مسائل سے پوری چھٹکارہ پانے کے لیے سورہ فاتحہ کا نقش ہم سے بطور حدیعہ یا پھر اہت کے ذریعے کی سبیل اللہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مرد حضرات اسمین صاحب سے سپر تین سپر چھے پانچ ایک 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 دو ایک چار پر اور خواتین سپر تین دو ایک سات نو سات سپر آٹھ نو تین پر رابطہ قائل کریں اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کتنے پرسنٹ پسند آئی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے چینل پر آئندہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہن سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ